رسول اللہ کے پاس ایک شکایت لے کے بندہ آ گیا اور کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور فاشی اور منکر اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ بندہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑتا ہے اور بے حیائی کا کوئی کام انساری ہے سابقی چھوڑتا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن شروع ہو گئے اور کہا ایک دن آئے گا چھوڑ دے گا ایک دن آئے گا اس کی یہ نماز اس کو بے حیائی کے کاموں سے روک دے گی اور ایسا ہی ہوا پھر ایک دفعہ شکایت آئی اللہ کے رسول یہ بندہ چور ہے نماز آپ کے ساتھ پڑتا ہے چھوٹی مٹھی چیزیں چوراتا ہے بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا یہ چوری سے رک جائے گا اور ایسا ہی ہوا کچھ عرصے کے بعد نماز نے اس کو چوری سے روک دیا اسی طرح کی ایک حکایت حضرت عمر کے دور کی بھی مجود ہے ایک نوجوان نے ایک عورت شادی شدہ کو دیکھا اور اس کے محبت میں گرفتار ہو گیا وہ شادی شدہ عورت کو دعوت گناہ دی وہ شادی شدہ عورت اکل مند تھی صاحب بصیرت تھی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری دعوت کو قبول کروں گی اگر تو چالیس دن حضرت عمر کے پیچھے نماز کو ادا کرے گا دس بارہ دن گزرے اس آدمی کے طور اتوار بدلنا شروع ہوئے اگرچہ وہ ان دارہ دنوں میں نماز پڑھ کے عورت کے گھر جاتا کہ آج اتنوہ دن ہو گیا آج بارہ دن ہو گیا بارہ تیرہ دنوں کے بعد اس نے اس عورت کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تو چالیس میں دن اس عورت نے اس کو کہا ہان جی تیرہ وعدہ مکمل ہو گیا وقت پورا ہو چکا ہے تیرا کیا عراد ہے تو اس نوجوان نے کہا اللہ کی قسم برائی کرنا تو دور کی بات ہے اب ضمیر آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا حضرت عمر کو اس بیوی نے اپنے حامد کو یہ قصہ بتایا کہ اس طرح میں نے نوجوان کی اصلاح کی ہے وہ حامد حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے قرآن کی یہی آیت پڑھی اللہ تعالی نے سچ کہا ہے نماز فہاشی اور یعنی بےہیائی کے کاموں کو روکتی ہے جیسے روضہ اسلام کے جتنے فرائض ہیں حقیقت میں جتنے بنیادی راکین ہیں وہ انسان کو فہاشی اور یعنی بےہیائی برے کاموں سے روکتے ہیں اور ان کی غرد و غائت بھی یہی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو پانچ وقت چوری کر کے کھڑے ہو رہے ہو غیر محرم عورتوں کو دیکھ کے کھڑے ہو رہے ہو اور ڈاکہ لال کے کھڑے ہو رہے ہو اور کسی کے ساتھ دوکہ اور فراد لگا کے کسی کے پیسے مار کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو شرم نہیں آرہی اللہ کے سامنے پانچ وقت وضو کر کے کھڑے ہو رہے ہو یہ ایک ٹریننگ ہے جس طرح رو دے گی یہ گرد و غائت ہے کہ اللہ کے لئے حلال چھوڑ رہے ہو حرام نہیں چھوڑ رہے زکاة کی یہ ٹریننگ ہے زکاة بھی انسان کے گناہوں کو پاک صاف کرتا ہے دل سے محل کو نکالتا ہے یہ جتنے بھی بنیادی اسلام کے عراقین ہیں ان سب کی گرد و غائت ایک ہی ہے ایک تو اللہ رب العزت کی شنودی مل جائے انسان برائیوں سے رک جائے انسان اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اتنی متعدد حدیثی ہیں اور جو صحیح سند سے ہیں آج تو بعد آپ کے سامنے جو واقعات رکھیں ہیں یہ حقائعات ہیں ان میں سے بعض کی سند کم دور ہے لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے نماز کے وہ فضائل رکھوں گا جن میں ایک بھی حدیث کی سند میں زوف موجود نہیں ہوگا ساری حسن درجے کی کم از کم روایات ہوں گے ان میں سے ایک روایت آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث ہے سبات یو ذلہم اللہ فی ذلی والی یوم اللہ ذلہ اللہ ذلہ والی کہ سات آدمی جن کو کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا سات ہچ نصیب ہیں جس وقت ہر بندہ افراد تفریح کا شکار ہوگا پریشان ہوگا بعض لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے گا اللہ کے عرش کا سایہ وہ سارے کا سارا مندر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ملاحظہ فرمارے پروٹوکول اور بھی ہیں بعض کے نور کے ممبر لگے ہوں گے وہاں پہ بیٹھ کے قیامت کی ساری مندر کشی اور سارے کا سارا حساب کتاب کا معاملہ ان کے سامنے سر انجام دیا جا رہا ہے ان سات افراد کو عرش عظیم کا سایہ دے کے سکون ریلیکس آرام سے یہ قیامت کے مندر دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس شخص جیسا بنائے اور ہمیں اس میں شامل فرمائے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوگا اور یہ جو معلق ہونا حدیث میں دیکھ رہا ہے اس سے مراد متعلق ہونا بھی ہے معلق ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوگا نہیں معلق ہونے سے مراد دیا مسجد سے نکل گیا ہے دوھر پڑھ کے تو اب ٹینشن میں آثر کا ٹائم آنے والا ہے کب مسجد جاؤں گا کب اثر کی ادھان ہوگی کب معزن ندا دے گا ہے یا علی الصلاة تو میں مسجد پہن جاؤں گا معلق سے مراد یہ ہے متعلق سے مراد بھی یہ ہے یہ یہ اس کے بھی فضائل ہیں کہ دوھر پڑھ کے بیٹھ جائے اس کے والے سے بھی گفتگو ہوگی لیکن معلق سے مراد یہ ہے دوھر پڑھی ہے گھر پہنچ گیا ہے کاروبار کی جگہ پہ پہنچ گیا ہے دکان پہ پہنچ گیا ہے اب اس کا دل یہاں ادھان ہو یہاں دکان کا شٹر ڈاؤن ہو جائے یہاں ادھان ہو یہاں میں گھر سے نکل پڑھوں یہ یا معلق ہونا اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی معیشت درست ہو جائے تو ادھان کے بعد آپ سمجھتے ہیں چند گاہ کائیں ہیں چند ٹکیں کمالوں گا نہیں جو ہی حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح فلاح کی مدہ دی جائے دکان کا شٹر گرا دی جئے گھر سے نکل جائیے یہ ہے راجولو ایسا بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اثر پڑی ہے تو مغرب کا انتظار ہے کہ کب ادھان ہوگی مغرب کے ٹائم پہنچو گا مغرب گزر گی عشاء کا عشاء گزر گی تو نیند کے اندر بھی کروٹیں لے رہے بیتاب ہے کہ جب فجر کی ادھان ہوگی تو میں فجر کے لیے نکل جاؤں گا یہ وہ شخص ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن اتنا عذیب الشان پروٹوکول ملے گا اور ملے گا انشاءاللہ رسول اللہ کی بات سچی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پروٹوکول میں شامل فرمائے اور ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس پروٹوکول میں شامل ہو جائیں اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعائد فرمی